بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے یہ سلسلہ تیرہ دے تک چواری رہے گا اس حوالے سے سینئر رحمہ میاں راشد علی خان کا تخیل اور دیگر نبا قائدہ ہنگوں کا وزید کر کے جلسے کی انتظامات کا جائزہ اور مقامی پارٹی قائدین کے ساتھ ملاقاتیں بھی کر چکے ہیں ہنگوں میں پاکستان فلس پارٹی کا پہلا گرانٹ شمولیٹی جلسہ ہوگا جس میں مرزی اور سبائی قائدین شرکت کریں گے انور بنگیش اور پیڑن سیپ چند نے کہا کہ پاکستان فلس پارٹی میں سکور کسانوں اور غریبوں کے پارٹی ہے انشاءاللہ آئندہ انتخابات سید کر دوبارہ ہنگوں کو منی لاتکانا بنائیں گے اور ہر صورت چودہ میں ایک گرانٹ شمولیٹی جلسے کو بھی کامیاب بنائیں گے انشاءاللہ آئندہ 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 آئند ہمارا ہمارے ساتھ انشاءاللہ شرکت کریں اس جلسے میں دو سے دائی بجے سے انشاءاللہ جلسہ شروع ہوتا ہے سارا بائیوں کے لیے ہمارا ریکویسٹ ہے درخواست ہے ہمارے ساتھ انشاءاللہ اس جلسے میں شرکت کروں سارا بائیوں کے لیے ہمارے ساتھ انشاءاللہ شروع ہوتا ہے سارا بائیوں کے لیے ہمارے ساتھ انشاءاللہ شروع ہوتا ہے جرشن اپریٹ پیسے گا میں کافی ڈاکو جو ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچکے ہیں ان کے سہولتکار گرفتار ہو چکے ہیں ہزاروں اکڑ جو رکبہ تھا زرخیز رکبہ تھا وہ کلیر ہو چکا ہے اس میں اب لوگ یہاں جوہے آزادی سے آ جا رہے ہیں اور اپنے کاروبار کر رہے ہیں فسنے کارس کر رہے ہیں اپنے مویسی چلا رہے ہیں اور بھی جو ان کے آنے جائے ہیں کہ یہاں پہ تو کوئی بندہ یہاں پہ آنے سکتا تھا جہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ ان لوگ اپنی فیملی سے ساتھ آ جانے ہیں انشاءاللہ یہ علاقہ کلیر ہو چکا ہے اور اس کلیر رہے گا جہاں پہ آپ ریاست کی اور قانون کی ریٹ پیاں وہ قائم رہے گی جی سر آپ نے اصلہ کتنا ہی در سے جو ہے نا میں نے آپ کو بتا دیا اصلے میں ٹویل پینٹ سیمن انٹری اکراف گان ہے اس کے علاوہ راکٹس ہیں لانچر ہے جیتری ہیں ایس ایس ایم جی ہے اور اس کی بہت زیادہ بلیٹس میں وہ بساہت ہے بہت شکریہ جی ناظرین آپ نے دیکھا ہے ڈی پیو ناظر سیال صاحب کا کہنا یہ تھا کہ جو ہے نا بڑی تعداد میں جو ہے نا ہم نے اصلہ پکڑا ہے راکٹ لانچر ہے جس میں ایس ایم جی ہے جیتری ہے اور کافی تعداد میں بلیٹس بھی پکڑی گئی ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا ہزاروں ایکڑ رکبہ جو ہے نا وہ ہم نے کلیر کرا دیا گیا ہے جی منسن آباد نے غریب عمام کی آواز بلند کرنے اور ان کے خلاف اعلان چنگ کرنے کے لیے نیشنل پریس کلپ کی بنیاز رکھتی گئی منسن آباد کی سرزمین پر معاشرتی مسائل اور ظلم کے خلاف اعلان چنگ کرنے والے نیشنل پریس کلپ کی بنیاز رکھتی گئی پریس کلپ میں ممبران کی کسی ایتعداد نے شمولیت اختیار کیسا سرامر زمیل کمل اور جنرل سیکیٹری بلا مہیدین وچو منتخب ہوئے اسی منسن آباد کی بسماندگی ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا وصلوں کا ساتھ دینا کرپشن کے خلاف اعلانے جنگ تعلیم صحت اور انصاف پر توجہ پریس کے منشور میں شامل ہیں نیشنل پریس کلپ انسن آباد کی ٹیم نے یک جہتی سے کام کرنے اور بس بس ساخت کے فرو قہد کیا موجودہ مسائل اور ان کے حل کے لیے الیکٹرونی کار پرنچ میڈیا پر بھرپور کبرش دینے کے لیے ٹیم ہمہ وقت خدمات ادا کرے گی سرکاری داروں میں کرپشن اور نائن ساختوں پر کڑی نظر رکھی جائے گی ہر مسئلے کو فوری کبرش دی جائے گی پریس کلپ کی ٹیم بنا کسی لالت اور ہر فورم پر عوام کی مسائل اچا کر کرے گی ساخت کے اپنا مضبط کرتا رضا کرتے رہیں گے ہر چھوٹے سے لے کر بڑی قدر سب سے پہلے پورے حقائق اور ٹحقیق کے ساتھ آنا عوالوں تک پہنچائیں گے مصطفیٰ سے کہنا لو چلا ہوں میں لحد میں میرے مصطفیٰ سے کہنا اگدہ تری گری کا تجھے دیکھنے ہو آئے جسے دیکھنی ہو جنت او مدینہ دیکھ آئے اہم خبر آپ کو بھی رہے ہیں سلیہ ستھاں پر ایک حضہ تنزویتھی وارکشوپ کا نیکات کیا کیا ہے ڈی ای جی پیٹرولنگ پنزاپ کے حقامات کے روشنی میں اور حسب الحکم ایس ایس پی پیٹرولنگ ویراغ زیقان روی ان محمد شریف جچ اور زرینی چانی جناب ڈی ایس پی پیٹرولنگ زلالیہ محمد زبایخان بنگیر شیخ روزہ تربیتھی وارکشوپ غزائی سول برائے صحت کا نیکات دیسٹرک ہیٹ کارٹو ہسپٹل زلالیہ میں کیا گیا جس میں پیٹرولنگ پولیس لیڈی سٹاف کو لیڈی ڈاکٹرز نے غزائی سولوں کے بارے میں لیکچرز دی ہے تاکہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے بہتر ڈیوٹی کر کے عوام الناس کے خدمت کو یقینی بنا سکیں اس تربیتھی وارکشوپ میں لیڈی سٹاف پی ایچ پی زلالیہ اور ناصر عباس سب انسپیکٹر انچارج پیٹرولنگ لدھانا مور ریشنل پی آر ایسسٹرن سب انسپیکٹر محمد تنویر لپسار دیسٹرک ریٹر ڈی ایس پی پیٹرولنگ زلالیہ یاسر پرویس نگوش رکھتی ٹکٹ کی نظرسانی کے لیے چرمین پاکستان طریقہ انصاف عبراہن خان نے کمیٹی تشکیل دے دی چرمین پاکستان طریقہ انصاف عبراہن خان کی چانب سے ٹکٹ کی نظرسانی کے لیے بنائی جانے والی تین رکنی ٹکٹ نظرسانی کمیٹی نے سلاکشاب کے تینوں حلقوں کے پی پی بیاسی دراسی اور پی پی چوراسی کے پیچھ آئی کے ٹکٹ ریفیو میں جانے والے امید قواران سابق ایم پی اے ساشتہ حیشرب ملک حامد محمود اور سرطار اس منتاز حسین چاچر اور ملک علیہ السیوان کو پارٹھی کے مرکسی آفیس فیصل ساون لہور بلوا لیا تین رکنی کمیٹی نے ٹکٹ نظرسانی کے حوالے سے امید قواران کے انٹریویوز لیے اور اس حوالے سے خوشاب کے تینوں حلقوں سے جلد ٹکٹ تبدیل ہونے کیمکاناک بھی دکھائی دے رہے ہیں کوہار سے خبرہ جام پر نومنخیب کلرکس اسسوسییشن محمد سلیمان نے اپنا بیان ساری کر دیا محمد سلیمان سنیر کلرک میک میں لائب سرک انٹی جی دیویلپنٹ ایکسٹینشن وینگ کوہار کو آل پاکستان کلرکس اسسوسییشن خیبر پکتون خوافہ نومنخیب سبائی نائب سلسرو آل پاکستان کلرکس اسسوسییشن محمد سلیمان نے کہا کہ کلرکس براسری کے حقوق کے تحفظ کے لئے خود کو وقت کر رکھا اور روز میرا مصروفیات کے باوجود انسانیت کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر میدانی عمل میں کوشا ہیں انہوں نے کہا کہ آل کلرکس اسسوسیشن اس ملک کی واحد غیر سیاسی جماعت ہے جس میں ہر پارٹی سے تعلق رکھنے والے افراد شامل ہیں حمل نے ہمیشہ پرکس کے مفادات اور حقوق کے حصول اور تحفظ کی بات کی ہے اکم لازم ان کے سرویس کے تحفظ کے لئے بنی یہی ہمارا منشور رہا ہے اہم فبرات پلیں گے سرگودہ کی پولیس کا جو کہ اہوا برائے تاوان کی واردات میں ملاویس ہونے ان کے شاہر سامنے آیا ہے سرگودہ پولیس اہل کا رثمان نامی ماظور شہری کو اہوا کے بعد تشدد کرتے رہے ماظور شہری سبز منڈی میں سبزی کا ہپا لگاتا ہے بدنامہ سبانہ پولیس کانسٹیبل ملک تحسین اور نقاپ ساتھی نے شہری کو یہ ہوا کے دو لاک تابات وصول کر چکے ہیں جب کہ جی پی مبت فیصل کامران نے دونوں پولیس حل کاروں کو مرک پولیس کھا رہیش ہوں میں سبز منڈی میں کام کرتا ہوں چھابہ لگایا وہاں مظہور آدمی ہو ایک ٹانگ سے میں مظہور ہوں میں صبر وال قنونے کی طرف سے آرہا تھا کسی اپنا بھائی دوست کے گھر کھانا کھا کے میں آرہ تھا یہ مجھے نہر والے پول کے اوپر تحسین اور ایک کانسٹیبل ہے اس نے رمال مچہرے پر کرا با تھا تو اس نے مجھے پکڑ لیا پکڑنے کے بعد نہر والی پٹری میں مجھے لے گی تیس بیس پچیس منٹ کے پیاد مجھے مارنا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ پیسے دے پیسے منگوا میری جیب میں سے تین ہزار پیا اس نے نکال لیا جس نے چہرے پہ نکاب کیا تھا تین ہزار پیا بکایا اس نے کہ منگوا پچاس ہزار پیا میرے بھائی کو اس نے فون کیا میرے نمبر سے تو کہنے لگا کہ اسے پکڑ لیا ہے تو پیسے تو اس نے کا مزاق نہ کرو بند کر دو انہیں فون بند کر دیا تین چار منٹ کے بعد میں نے فون کیا یار کسی جگہ پہ مجھے لے جیں گے یار کسی تھانہ سیٹی ارمنیلی کی دھمکی دے رہے مجھے کہ میری داد رسی کرائی میری جان چھڑائی وہاں براہ تھوان کے پیسے مانگتے ہیں یہ یہ اچھے نہیں ہیں بندے لوگ اچھے نہیں یہ یہ کالی بیڑے ہیں یہ لے جاتے ہیں ان کے ریکارڈ چیک کر لو یہ اچھے نہیں ہے میں تو بالا حکمران سے آئی جی پنجاب سے ٹھیک ہے ڈی پیو سرگودہ سے پنجاب ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنا کہ میری داد رسی کرائی جائے کہ میرے انحال انصاف کیتا جائے اور مقدمہ درج کیتا جائے کوہارٹ میں ارشیہ خردنوش کے سمگلنگ کی روک تھام کے سلسلہ میں ایک میٹنگ کا نکاز کیا کیا چیف سگیٹری خیبر پکتونخوا کی صدارت چینی آٹا خاد ارشیہ خردنوش کے سمگلنگ کی روک تھام کے حوالے سے ویچھو میکنگ کا نکاز چیف سگیٹری خیبر پکتونخوا نے ہدایات ساری کرتے کہا کہ تمام اسلام متل کار ڈیلرز کے نکشان یقین ہی بنائیں تاکہ عوام کو بلا تاخلی ارشیہ خردنوش کے فرق ممکن بنائی چیف سگیٹری خیبر پکتونخوا نے اسمگلنگ میں ملاوی سنیسر کے خلاف کروائیاں مزید سخت کرنے کے حوالے سے ضروری ہدایات بھی چارکیں آم خبر خود این تو جو با ٹیکس شہدہ پروین خاتون موقع پر ہی دم توڑ گئیں خاتون خلاج کو بس پٹم کے لیے تیسیل ہیڈ کورٹر ہسپیٹل منتقل کر دیا کیا ہم خبر آپ کو دے رہے انچہ اٹلی سے جہاں پر پاکستانی ایجنٹس کے جانب سے ویزے نہ ملنے پر شہریوں کے جانب سے اٹلی کے شہر روم میں احتجاز کیا گیا اب آپ نے موقع افتیاز کیا کہ پیسے لینے کے باوجود بھی ہمیں ویزے نہیں مل رہے جس پر اٹیالین ایمبیسی نے یقین دہانی کروائی ہے کہ فیملیز ویزوں کے جو ایشوز ہیں وہ جلد حل کیے جائیں گے مزید ریپورٹ دیکھتے ہیں اٹلی سے چوکسی رفیق گجر گندوانا کی can بی�ud ۃ ۙ ۙ ۙ ۙ ہمارا پیٹس کے لئے دیکھتے رہی ہیں نیل سٹوڈیو سے فیلوہ اتنا ہی مسئلہ فرمورا پیٹس کے لئے دیکھتے رہی ہیں نیل چونڈی فورڈ نیز ایشری کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں حرف آپ امہ ساتھ ہمارا پیٹس کے لئے دیکھتے ہیں